اسلام علیکم سٹوڈینٹس آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں پروفیسر عبدالرطاق تو سٹوڈینٹس ہم بڑھتے ہیں اپنی کریکشن کی جانب اور آج کا ہمارا جو نیکس سنٹینس ہے وہ ہے ٹین مائلز آر آ لونگ ڈسٹنس دس میل ایک لمبا فاصلہ ہے تو یہاں پر سبجیکٹ ورگ اگریمنٹ کی مسٹیک ہے اصل میں ہم ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں نہ کہ مائلز کی دس میل ایک لمبا فاصلہ ہے فاصلے کی بات ہو رہی ہے تو ڈسٹنس کے ساتھ ہم ڈس لگائیں گے یہ مائلز کی بات نہیں ہو رہی تو یہاں پر جو غلطی ہے وہ یہاں پر ہے یعنی کہ ڈس ایم آر میں ہم نے سبجیکٹ ورگ اگریمنٹ کی غلطی ہے سو یہ پھر اس کی کریکشن کیا ہوگی ٹین مائلز ہمارا نیکس سنٹینس ہے سورج مشرق سے نگلتا ہے یہاں پر آرٹیکل کی غلطی ہے یہ جو دسان دا مون دا ارث ان کے ساتھ ہم آرٹیکل دی لگاتے ہیں ایسے جو ڈائریکشن ہوتی ہیں ڈائریکشن کے ساتھ بھی ہم آرٹیکل ڈائریکشن کے ساتھ بھی ہم آرٹیکل یوز کرتے ہیں تو وہ آرٹیکل میسنگ ہے ہم اس کا استعمال کریں گے تو یہ فکرہ ٹھیک ہو جائے گا ڈا سن رائزز ڈا ایسٹ ڈا ایسٹ ڈا ایسٹ سنٹینس ہے ایچ او فس ہیو پین ہم میں سے ہر ایک کے پاس پین ہے تو ہر ایک تو اس کے لیے ہم ہیو کی بجائے ہیو لگائیں گے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں ہر ایک کے پاس پین ہے ڈا ایچ او فس ڈا ایسٹ سنٹینس ہے ایسٹ سنٹینس ہے وی انجوائی ڈیرنگ ڈا ہالی ڈیڈیز تو چھوٹنگوں میں ہم نے انجوائی کیا یا ہم لطف اندوز ہوئے انجوائی جب بھی اس کے بعد جو ہے یہ ریفلیکسیو پر ناؤن لیتا ہے یعنی کہ یہاں پر اگر وہی ہے تو اس کا ہو جائے گا ہی ہے تو ہمسیل ہو جائے گا تو انجوائی جب بھی ورڈ آئے گا تو اس کے بعد آپ نے سیلف یوز کرنا ہے یعنی کہ جو پر ناؤن ہو اس کا سیل ف تو وہی ہے تو اس کی کریکشن پھر کیا ہوگی وہی انجوائی ہاں 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 ایک تو اس کی پلیسمنٹ کا بھی بہت اہم ہے آپ نے ورب کے فوراں بعد اس کو پلیس کرنے نہ اس کے پہلے آئے گا we ourselves enjoyed نہ کہیں اور آئے گا ورب کے فوراں بعد آپ نے اس کو پلیس کرنے نیکسٹ ہے ہی اویل اوف دا چانس اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اویل بھی وہی ورب ہے ایسا ورب ہے جو کہ ریف لیکسیو پر ناؤن لیتا ہے ہی ہے تو اس کا ریف لیکسیو پر ناؤن ہیم سیل ہو جائے گا ہی اویل ہیم سیل ف اس کو بھی ہم نے ورب کے فوراں بعد پلیس کی ہے ہی اویل ہیم سیل ف اوف دا چانس نیکس ہے ہی اپسینٹڈ فروم دا میٹنگ وہ میٹنگ سے دور رہا یا اس سے غیر حاضر ہے ایپسینٹ بھی جو ہے ایک ایسا ورب ہے جس جو کہ اپنے پر ناؤن کا سیل ف لیتے ہے تو ہی کا جو ہے ہیم سیل ف اور اس کو بھی ہم ورب کے فوراں بعد استعمال کریں گے سو ہی ابسینٹڈ ہیم سیل ف فروم دا میٹنگ تو یاد رکھنے کی بات کیا ہے انجوائے ہو اویل یعنی کہ فائدہ اٹھانا ہو یا ایبسینٹ ہو یہ جب بھی آئیں گے تو اپنے پر ناؤن کا سیل ف لیں گے یعنی کہ ریف لیکسیو پر ناؤن ان کے ساتھ ہم ریف لیکسیو پر ناؤن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا نیکس سنٹینس ہے ویر ڈس روڈ لیڈس ٹو یہ سڑک کہاں جاتی ہے تو جب ہم نے ٹینس کیے تھے تو تب ہم نے بات کی تھی کہ کوئی بھی ٹینس ہو یا سنٹینس ہو تو اس کا جو انٹروگیٹیو ہے سوالیا جو ہے اس ٹینس کے ہیلپنگ ورپ کے بغیر نہیں بنتا کیونکہ یہ پریزنٹ انڈیفنیٹ کا فکرہ ہے اور پریزنٹ انڈیفنیٹ میں جو ہیلپنگ ورپ ہیں وہ ڈو اور ڈاز ہیں تو ڈو اور ڈاز کے بغیر جو ہے یہ سوالیا فکرہ نہیں بن سکتا تو وہ مسنگ ہے ہم اس کا ہیلپنگ ورپ لگائیں گے ویر ڈاز ڈس روڈ ڈس روڈ ڈیڈ ٹو یہاں پھر لیڈس نہیں آئے گا لیڈ ہی آئے گا اس فکرے کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کو اور بھی دے سکتا ہوں ویر یو ونٹ یسٹرڈے کل تم کہاں گئے تھے اب دیکھیں کہ پاس ڈیڈیفنیٹ میں ہیلپنگ ورپ جو ہے وہ ڈیڈ ہے یہاں ہم نے ڈیڈ یوز ہی نہیں کیا ڈیڈ کو یوز کیے بغیر اس فکرے کو ہم سوالیا یا انٹروگیٹیو نہیں بنا سکتے تو پھر لہذا ویر ڈیڈ یو گو یسٹرڈے تو یہ سوالیا بن جائے گا ہمارا نیکسٹ ہے اگر وہ محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا یا پاس ہو جائے گا اس کنڈیشنل سنٹینسز کے اوپر بھی میری ایک پوری ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے فیلحال یہاں جو شورٹ میں آپ کو سمجھاؤں تو جو شرطیا فکرے ہوتے ہیں کنڈیشنل سنٹینسز ہوتے ہیں اس میں جو کنڈیشنل والا پارٹ ہوتا ہے جو شرط والا پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم پریزنٹ میں کرتے ہیں اور نیکسٹ پارٹ کو ہم فیوچر میں کرتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلے گا شرط والا پارٹ کونس ہے جس کے ساتھ if یا when لگاؤ وہ شرط والا پارٹ ہوتا ہے یا as well as sorry as long as بھی کہہ سکتے ہیں until or unless بھی شرطیا terms ہیں شرطیا اسلاحات ہیں if when as long as until or unless اگر یہ فکرے کے ساتھ ہوں تو شرطیا اسلاحات ہیں جو شرطیا ہوتا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے اسی کے مطابق شرط والے پارٹ کو ہم نے پریزنٹ میں کرنا ہے if he works hard اگر وہ اردو میں ترجمہ وہی رہے گا اگر وہ محنت کرے گا if he works hard اگر وہ محنت کرے گا he will pass تو وہ pass ہو جائے گا ہمارا نیکس سینٹنس ہے i dislike you abusing others میں تمہارا دوسروں کو گالی دینا پسند نہیں کرتا نا پسند کرتا ہوں تو میں تمہارا یہاں possessive case آنا چاہیے i dislike you نہیں i dislike your abusing others یعنی کہ میں تمہارا دوسروں کو گالی دینا پسند نہیں کرتا یعنی کہ ایسے فکریں جس میں ہم کسی کو کہیں کہ میں تمہارا ایسا کرنا پسند نہیں کرتا وہاں پر ہم possessive case لاتے ہیں لگاتے ہیں نا subjective case نا ہی objective case it is snowing here for two weeks یہاں دو ہفتوں سے برف بائی ہو رہی ہے یہ present perfect continuous stance ہے اس کے اوپر بھی ایک میری detail ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں برحال ایسا کام جو وقت میں پہلے شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہو وہاں پر ہم has been یا have been کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر is نہیں آئے گا it has been it has been snowing here for two weeks ہمارا نیکس سنٹینس ہے either you or i are wrong یا تم یا پھر میں غلط ہوں either اور اور کی جو conjunction ہے اس میں جو second subject ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہم verb استعمال کرتے ہیں میں repeat کر رہا ہوں either اور اور کی جو conjunction ہوتی ہے اس میں جو second subject ہوتا ہے اس لحاظ سے verb آتا ہے تو i کے ساتھ am آنا چاہیے r نہیں آئے گا either you or i am wrong next sentence ہے cunning are despised یعنی کہ جو مکار لوگ ہیں ان سے نفرت کی جاتے ہیں یہ passive voice میں ہے اچھا اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو اگر ہم کسی adjective کے ساتھ دی لگا دیں گے تو وہ plural بن جاتا ہے the plus adjective is equal to plural مثال کے طور پر the poor اس سے مراد کیا ہے غریب لوگ یعنی کہ یہ plural ہو گیا ہے یعنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں poor people ایسے the old اس کا مطلب ہے بڑے لوگ old people یعنی کہ یا ہم the old استعمال کر سکتے ہیں یا پھر old people the old people نہیں لگائیں گے کیونکہ the old سے مراد ہی بڑے لوگ ہے پھر آگے لوگ اس کی انگلیش ہم نہیں لگاتے ہیں ایسے مکار cunning are despised یہ یعنی کہ یہ plural ہونا چاہیے تو اس کو ہم کیا کہہ اس کے ساتھ اگر ہم article دی لگا دیں تو یہ plural خود سے plural ہو جائے گا the cunning are despised یعنی کہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں ان سے نفرت کی جاتی ہے تو یہ correction کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا next ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ